ویلہ مونڈا کی شادی ہو رہی ہے میک شہزادی سے ویلہ مونڈا کی شادی پہ زیشان روگڑی آرہا ہے ویلہ مونڈا مہانہ پندرہ لاکھ کمارا ہے ویلہ مونڈا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی این وائیکی نیوز سبسکرائب ناؤ اسلام علیکم و حاضرین آپ کا میز بند وسیم پیارے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے فیمس یوٹیوبر سوچ رہے ہوں کہ تھامنیل تو آپ نے دیکھی لیا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ویلہ مونڈا کے بارے میں ویلہ مونڈا جو کہ یوٹیوب پہ بڑا فیمس ہے ویلوگنگ کی حوالے سے ویلوگ بناتا ہے سراکی میں بات کرتا ہے اور ہماری سراکی بڑی مٹھی زبان ہے اس حوالے سے وہ بات چیت کرتا ہے لیکن اتنا فیمس ہو گیا کیا بات ہے یار ایک بندہ دہاتی علاقے کا ہو کہ اتنی منت کرتا ہے منت کرنے کے بعد پھر کام یاب ہو جاتا ہے اس کی پیسے راز گیا ہے کوئی ٹرک ہے یا یوٹیوب پہ وید ہونے کے لیے ایسا کون سے کیا چیز ہے جس کے لیے ہم وید ہو سکتے ہیں تو ناظرین آج ہم بات کریں گے ویلہ مونڈا کے بارے میں تفصیل سے کیونکہ ریسینٹل کی شادی ہو رہی ہے ان کی شادی بھی بہت بڑے سنگر آ رہے ہیں جن کا نام اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور میں ایک شہدادی کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے وہ یہاں بتاؤں گا میں ایک شہدادی ان کی لگتی کیا ہے وہ بتاؤں گا اور ان کی شادی کس خوبصورت اور پیاری سی بچی کے ساتھ ہو رہی ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چنیل این وائک کے نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دوستو تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈا مونڈا کی شادی پہ زیشان روکڑی آرہا ہے نئیم باسٹ آرہا ہے چھینہ صاحب آرہے ہیں یا پھر سکلین موسا خیلوی آرہا ہے کون آرہا ہے تو ناظرین سب سے پہلے ان کی جو وارد کی چوائیس ہے اور جو رزوان کی چوائیس ہے چھوٹے بھائی کی چوائیس ہے وہ کہتے ہیں زیشان بھائی آئے اور جو ان کا بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ چھینہ کو بلائیں لیکن جو خود ہیں جناب والا ویڈا مونڈا بھائی جان وہ کہتے ہیں یار کسی کو نہ بلائیں لیکن ان کا فیصلہ کیا ہوا وہ آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا اور میک شہدادی کے ساتھ جس کا کیاعت اللہ کا ہے میک شہدادی ریسینٹلی ٹک ٹاک پہ آئی لپسنگ کرتی تھی بڑی اچھی ویڈیو بناتی تھی کونٹینٹ بڑا کمال کا تھا اور خوبصورت بھی تھی اور فیمس ہو گئی فیمس ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ویڈا مونڈا کے ساتھ کا کونٹیکٹ ہوا رابطہ ہوا ظاہر سی بات جو فیمس لوگ ہوتے ہیں آپس میں وہ اٹیسٹ رہتے ہیں ہم جیسے کو تو کوئی آپ خود سمجھ دار ہی ہیں لیکن ویڈا مونڈا اس کے پاس گیا بات چیت ہوتی رہی اس کے کافی سارے ویلوگز بھی ان دونوں کے ایک ساتھ موجود ہیں آج بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی بیلوگر ہے اور یہ بھی بیلوگر ہے اس حوالے سے وہ آپس میں ان کا میٹاپ ہوتا رہتا ہے لیکن سب دوست پوچھتے ہیں کہ جو ویڈا مونڈا جناب ہیں ان سے ملنا ہو تو وہ کتنے پیسے مانگتے ہیں ویڈا مونڈا کتنے پیسے لیتے ہیں ملاقات کرنی ہو کیا پیسے مانگتے ہیں ملاقات کرنی ہو ان کے گھر جائیں تو کیا وہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے بھائی ویڈا مونڈا پیسے لیتا ہے پیسے دینے کے بعد وہ ملاقات کرتا ہے جب بھی آپ بہت بڑے بڑے چینلز انٹرگو لینے جا چکے ہیں اور وہ پیسے لے کی انٹرگو دیتا ہے وہ پیڈ انٹرگو کرتا ہے یعنی کسی منظر کا ویڈیو بنانی ہے وہ پیسے دے گا تو بھائی بسم اللہ میں ہوں نا میں اگر پیسے پی کر رہا ہوں جو وہ مانگتے ہیں جو ریکوائرڈ ہے وہ دوں گا وہ ویڈیو بنا دیں گے نو ایشو لیکن میں اگر شہزادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک نہیں ہے اور شادی کس ڈیٹ کو ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے چینلز سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ان کے شادی کپ ہو رہی ہے تو ناظرین ان کے ورل کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کسی سنگر کو بلا لیتے ہیں زیر سی بات ہے یہاں پہ بہت بڑا بہت بڑا فنکشن ہوگا ویڈا مونڈا کی شادی کسی عام بندے کی شادی تو ہے نہیں اور میں تو کہتا ہوں تھوڑی فنی سی بات ذہن میں آگئی وہاں پہ وہ جو پکھی واس ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ زیر سی بات ہے اس کا ان کے ساتھ بہت لگاؤ ہے بڑی محبت ہے زیر سی بات ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوں گے پھر وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لئے ویڈا مونڈا کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ویڈا مونڈا ہم کسی سنگر کو نہیں انوائٹ کر رہے ہیں سنگن کے لئے ہاں ویسے بلا لو شادی ہے آئیں موسٹ ویلکم پروگرام پر بلا لیتے ہیں لیکن نہیں بقیدہ کسی سنگن کے حوالے سے ایک پروگرام جو مونکد ہوتا ہے اس حوالے سے ویڈا مونڈا کسی سنگر کو نہیں بلا رہا تو جتنے بھی فین ہیں وہ اس خوشی میں مبتلاہ نہ ہوں کہ جنابے والا ویڈا مونڈا کسی سنگر کو بلا رہا ہے سنگن کے لئے اور ناظرین ایک اور بات کہ ویڈا مونڈا کتنا کمارا ہے ارے بھئی وہ کروڑوں کمارا ہے لاکھوں کمارا ہے اتنا کمارا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے آپ بھی کمارا سکتے ہیں میں بھی کمارا سکتا ہوں الحمدللہ میں بھی کمارا رہا ہوں یوٹیوب سے ہر بندہ کمارا سکتا ہے کیوں نہیں کمارا سکتے ارے بھائی جو یہ ہے نا آپ کے اندر یہ جو بھیجا ہے اس میں بہت کچھ ہے اس کو استعمال کریں استعمال میں جب اس کو آپ نہیں لیں گے تو پیسے کیسے کمائیں گے سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پرکھنا ہے کہ تم میں کیا چیز ہے تم خود کیا ہو تم خود بہت بڑی بلا ہو تم وہ چیز ہو جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ارے بھائی اشراف المخلوقات میں ہماری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اشراف المخلوقات اور یہ بہت پڑا درجہ ہے اللہ بات کی جانب سے اس سے بڑھ کے امت محمدی میں سے ہم ہیں سونے محمد جن کی ذات بلند و بالا ہے جن کا مقام اعلیٰ و اعلیٰ ہے ان کے عملتی ہیں نیکسٹ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ ہم آپ کے کون سا فیورٹ ایکٹر اینکر جو ایٹی سی ہے یا کے بلاغر ہے تو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ ہم کس کے بارے میں ویڈیو بنائیں ملتے ہیں جناب ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ